شیخ اپرا کے قریب موٹر وے پر چیف جسٹس ساقب نصار کے سکارٹ کی گاڑی کو حادثہ چیف جسٹس پاکستان میاں ساقب نصار اسلامباد سے لہور آ رہے تھے چیف جسٹس پاکستان میاں ساقب نصار حادثے میں محفوظ رہے ہیں آپ کو آگاہ کرے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساقب نصار حادثے میں محفوظ ہیں جبکہ شیخ اپورا کے قریب موٹر وے پر چیف جسٹس ساکم نصار کے سکارٹ کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے چیف جسٹس پاکستان میاں ساکم نصار اسلامباد سے لاہور آ رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا ہے جبکہ اطلاعات یہ ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکم نصار حادثے میں محفوظ رہے ہیں سکارٹ میں شامل جو گاڑی تھی اس کو حادثہ پیش آیا ہے اور حادثہ موٹر وے پر پیش آیا ہے شیخ اپرا کے قریب موٹروے پر چیف جسٹس ساکم نصار کے سکارٹ کی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا ہے اور ابھی تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں صرف ایک گاڑی کو حادثہ پیش آیا جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکم نصار حادثے میں بلکل محفوظ ہیں اس بارے میں مزید تفصیلات کیا ہیں محمد اشواق ہمیں بتائیں گے جی محمد اشواق بتائیے جی بلکل چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکم نصار اپنے سکوارٹ کے ہمراہ اسلام آباد سے لاہور آ رہے تھے کہ شیخ اپرا کے قریب چیف جسٹس کے جو پروٹوکول میں شامل سیکیورٹی حلکاروں کے گاڑیاں تھی ان کے درمیان حادثہ ہوا جس کی وجہ سے پانچ حلکار زمین ہو گئے جن کو شیخ اپرا کے مقامی حسابتال میں طبیعی امداد کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ چیف جسٹس اس سے سارے حادثے میں محفوظ رہے اور اس وقت چیف جسٹس پاکستان لاہور کی جانب نامزن ہے کچھ ہی دیر بعد چیف جسٹس پاکستان میاں ساکم نصار لاہور پہنچ جائیں گے جبکہ زخمی ہونے والے جو اہلکار ہیں حسابتال رہے کے کہنا ہے کہ ان کی حالت بھی خطرے سے باہر ہے زخمی ہونے والوں کی حالت بھی خطرے سے باہر ہے جبکہ چیف جسٹس ساکم نصار بلکل اس حادثے میں محفوظ ہیں شکریہ محمد اشواق اپڈیٹ کرنے کے لیے